نمسکار میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھم سرمار کنیا راسی مہا سیبراتری پر اگر کوئی ادھوری اکچھا ہے تو وہ آپ پوری کر سکتے ہیں مہا اپائے سے اس سبح مہرد میں چار مارچ دو ہزار انیس کو اس بار مہا سیبراتری ہے اور سیب جی کی سب سے پریے دن یاراتری کہہ سکتے ہیں پھالگور ماس کی کرشن پکس کی چطور دسی تیتھی کو منایا جاتا ہے مانیتہ ہے کہ سشٹی کے پرارم میں اس دن برہم دیو کا رودر کے روپ میں ابترد ہوا تھا ساستروں کی ماں نے تو اسی دن پرلے بھی آیا تھا اور اسی دن پردوس کے سمیں بھگوان سیب تانڈب کرتے ہوئے سمپورن سشٹی کو اپنے تیسری نیتری کی جوالہ سے سماپت کر دیتے ہیں اسی لیے اس دن کو مہا سیبراتری کالراتری بھی کہتے ہیں اور مانیتہ ہے کہ اسی دن سیب جی کا بیوہ ماں پاروتی کے ساتھ ہوا تھا اس لیے پورے ہر سو اللہ کے ساتھ اور بارات بھی نکلتی ہے اور سیبلنگ کی اتھپتی بھی اسی دن ہوئی تھی تو اتنے سارے سیوگ ہیں اتنے سارے کارن ہیں تو فلا سیب جی کو کیوں نہ ہو یہ دن سیب جی اس دن بہت پرسند مدرہ میں ہوتے ہیں اس لیے اس دن سیب جی کی پوجا کرنے کا بہت جلد ہی آپ کو پھل ملتا ہے مانوکاونہ پرن ہوتی ہے کہتے ہیں پردوس کال میں یعنی کی سندیا بیلا گودیولی بھیلا جی سے کہتے ہیں نہ دن ہو نہ رات ہو یعنی سام ہونے کے ایک گھنٹہ پہلے سے ایک گھنٹے بعد تک کا جو سمیہ ہے اس وقت میں آپ سیوہ لے جائیے مجھے سے اور سیبلنگ کی پوجا کیجئے تمام طرح کے ویسے تو اپائے ہیں سیب جی کو منانے کے پر آپ کے لیے ایک خاص اپائے ہم لے کر آئے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں پوجا کا سو مورد اور پارن کا مورد چار مارچ کو صبح سات بچ کر چار منٹ سے شروع ہوگا اور دو پہر تین بچ کر بیس پر سماپت ہوگا پوجا کا مورد اور پردوس کال کا آپ کو ہم نے بتلا ہی دیا ہے اب ہم نسید کال کی بات کرتے ہیں جو آدھی رات میں پوجا کی مورد ہوگی وہ ہوگا رات تری بارہ بچ کر سات منٹ سے بارہ بچ کر سنتاون منٹ تک اور پارنہ کا مورد ہوگا پانچ مارچ کو صبح چھے بچ کر چھالیس منٹ سے تین بچ کر چھبیس منٹ دو پہر تک تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں سیب جی کی پرسند کرنے کے کیا ہو پائے ہیں اس کے پہلے دو تھوٹ تو بنتے ہیں سیب جی کو سمرپید نہ چنتا نہ بھے ہو بھولینات آپ کی جہہو خوسبو آ رہی ہے کہیں سے بھانگ کی سایت کھڑکی کھلی رہ گئی ہے میرے مہاکال کے دروار کی ہر ہر مہا دیب ہر ہر مہا دیب دوستو اس دن سیب جی کو پرسند کرنے کے لیے کالا تل جل میں ڈال کر ان کا ابھی سیک کیجئے سیبلنگ پہ ارپید کیجئے آپ چاہیں تو کالا تل ڈال کر ایک چھٹکی جل میں اسنان بھی کر سکتے ہیں اس سے تمام طرح کے دوست سوابت ہوتے ہیں گرہ نچھتر جو برے پروہاو دے رہے تھے وہ بھی سانتھ پڑ جاتے ہیں اور آپ کے لیے بنس بردھی کا بھی بردان ملتا ہے مانیتا ہے سیبلنگ میں پردوس کال میں سیب جی بھی راستے ہیں سمبھب ہو تو اس میں پوجا جرور کریں اور پور دیسا کی اور موکر کر کیجئے گا ساتھ میں گھی کا ایک ڈیپک جرور جلائیے گا دوستوں سواس سمبندی پریسانی ہے تو اوم ہونگ جونگ سہ اوم ہونگ جونگ سہ اس منطر کا جتنا سمبھب ہو جب کیجئے کم سے کم ایک سو آٹھ بار تو جرور کیجئے گا اور سیب جی کا سب سے پریادین ہے مہا سیراتری تو اس دن آپ تمام طرح کی چیزیں سے ان کو پرسند کر سکتے ہیں پر آپ چاہیں تو اس دن بہت طرح کے عوصدی سے ان کا بھی سیکھ کر سکتے ہیں عوصدی میں تو بھانگ دھتورہ بیل پتر سمی پتر اور آگ بھی آتا ہے اور دودھ جل گھی سہد دہی سکر کی دھارہ بھی ارپیت کر سکتے ہیں یعنی یہ تمام چیزیں تو سریر کا بکار ہی سماپت کرتی ہے تو ان چیزوں سے جو بھی اکچھائے کوئی ایک چیز چل لیں یا سمجھ چیزوں سے بھی سیب جی کو ابھی سیکھ کر سکتے ہیں منوانچھت اکچھائیں پوری ہوگی رکے ہوئے تمام کارے بنیں گے اور اس دوران ہر ہر مہادیب کا جائکارہ لگاتے رہیے نمہ سیوائے کا جب کرتے رہیے یاد رکھے گا نمہ سیوائے لوگ خود کے لیے کرتے ہیں اوم نمہ سیوائے پورے سنسار کے لیے اگر اور بیوائی تھے تو اس دن برط جرور رکھے اتتم جیون ساتھی کی پرابطی ہوگی سکر بیوائی ہوگا اور اگر بیوائی جیون میں پریشانی ہے تو بھی برط رکھے آپ کی منو کام ناپورن ہوگی تو دوستوں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک کر سبسکرائب کریں سیئر کریں اور کمنٹ میں ہر ہر مہادیب جرور لکھے گا دھنے بات میں ملیں گے